تو پھر سیدنا بلال حبشی کا نام بھی لیا جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا حلم فرماتے ہیں اپنا صبر اور اپنی سخاوة دو چیزیں میں نے حسن کو دے دی اور اپنی شجاعت میں نے حسین کو دے دی اب اس رنگ میں آپ دیکھیں کہ خصوصیت حضور علیہ السلام کی شجاعت دیکھیں کائنات میں سب سے زیادہ شجاعت سب سے زیادہ بہادور اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت دیکھنی ہے تو پھر میدانِ ہنین میں آ جاؤ کہ جب میدانِ ہنین میں سب کے قدم اکھڑ گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کھچر پر بیٹھ کر ہاتھ میں تلوار لیوے آگے بڑھتے جا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ انا ابن عبد المطلب کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور انا نبی لا قذیب اور میں نبی ہوں اور میں جھوٹا نہیں ہوں تو حضور علیہ السلام یہ کہتے جاتے تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور علیہ السلام کی شجاعت یہ تھی کہ قدم اکھڑنے والوں کے تو اکھڑ گئے تھے لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر آگے بڑھتے جا رہے تھے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کسی جنگ میں ہم سے حضور پیچھے نہ رہے بلکہ حضور علیہ السلام آگی رہتے تھے اور اس جنگ میں تو خاص طور پر حضور علیہ السلام اپنے کھچر کا بھی ذکر اور کچھ لوگوں نے کرنے سے انکار کیا کہ کھچر کی بلے حضور علیہ السلام دلدل پر تھے اور دلدل چلنے کے اعتبار سے سب سے سستر افتار ہوتا ہے سستر افتار ہی اس میں ہوتی ہے اور سستر جنگ میں تو تیز افتار چاہیے تو سستر افتار پر کیوں بیٹھے تھے اس لئے کہ تیز افتار ہوگا تو بھاگنے میں آسانی ہوگی لیکن چونکہ وہاں بھاگنے کا تصور ہی نہیں تھا وہاں تو بھاگنے کا تصور ہی نہیں تھا تو یہ حمد اور یہ جورات اور یہ شجاعت حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کی تھی اس سرکار نے برنایا کہ میں نے حسین کو دی کوئی آئی یا نہ آئی میں ہی نڑوں گا کوئی آئے یا نہ آئے میں ہی نڑوں گا اب اس کا ہنین کا جلوہ دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھنا ہے یہ شجاعت خاص خاص حضور کی شجاعت کا حصہ میرے آقا نے فرمائے میں نے حسین کو دیا اور صبر اور سخاوت میں نے حسن کو دیا حلم و صبر اب آگے اس کی رانائیاں آپ دیکھیں گے کہ سخاوت بھی تھی اور صبر بھی تھا آپ کی ولادت ہوئی ہے رمضان المبارک کی پندرہ تاریخ میں رمضان شریف کی پندرہ تاریخوں تین ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی امام حسن پاک حسن اتفاق سے کہ آپ کی ولادت میں اختلاف نہیں ہوئی آپ کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے بلکہ اس شہادت کے سن میں بھی اختلاف ہے بعض نے کہا ان پچاس بعض نے کہا پچاس اس کا بھی اختلاف ہوگیا ہے لیکن چونکہ اس اختلاف کے نام سے آپ گھبرائیاں نہیں کریں کوئی روایہ تحصیل نہیں ہے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جس سے لوگ اختلاف نہ کریں مگر اس میں ہوتا یہ ہے کہ طریقہ کار یہ ہے جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تو اکثریت کی رائے یہی ہے کہ آپ کا وصال یا آپ کی شہادت جو پچاس ہجری میں ہوتی ہے حجرت کے پچاس وصال اور پھر یہ تین اقوال میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے کہ ان اٹھائیس سفر انتیس سفر اور پانچ ربی اللہ ور اور علام عبد الرحمان جامی کے موقع کے مطابق اوائل ربی اللہ ور چوتھا قول بھی آ گیا تین ہجری پندرہ رمضان المبارک کو آپ کی ولادت حضرت سیدہ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ نہ اس وقت موجود تھی سیدہ کائنات کی بارگاہ فرماتی ہے اسمہ بنت عمیس چونکہ یہ بڑے سہمزادیں ہیں مولا کائنات کے اور سیدہ پاک کے یعنی پہلا بچہ تھا سیدہ کے گھر میں مائے رمضان شریف میں ولادت ہوئی اسمہ کہتی ہے کہ جب ان کی ولادت کے وقت ان کو میری گود میں دیا گیا تو بچوں پر جو گندگی کا اثر اور خون کا اثر اور رتوبت کا اثر ہوتا ہے ایسی کوئی چیز میں نے امام حسن پر نہیں دیکھ وہ پاک تھے بلکل تیب ہوتا ہے جن کے لئے آئے تطہیر نازل ہونے والی ہو وہ لوگ گندگی کے ساتھ کیسے آتے ہیں جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آئے تطہیر سے ظاہر ہے شانے اہلے بیان فرماتی ہے کہ کوئی گندگی اور نجاست نہیں تھی اور خاص بات یہ بھی یہ بھی خاص بات کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے کچھ دنوں تک ماں اس کی نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں میں حیات پردے میں ارز کر رہا ہوں لیکن سیدہ پاک نے ولادت کے بعد جو ہے وہ نہ نماز چھوڑی نہ روزہ چھوڑا وہ برابر کرتی رہی بلکہ یوں کہنے کہ زہر میں ولادت ہوئی تو اثر کی نماز بھی آپ نے ادا فرمائے زہر کی نماز بھی پڑھی اثر کی نماز بھی پڑھی کائنات میں خاتون ایسی ہے کہ جس کی ایک وقت کی نماز بھی نسوانی آرزے کی وجہ سے ترک نہیں ہوئی اور جس کا ایک بھی روزہ نسوانی آرزے کی وجہ سے ترک نہیں ہوا وہ ذات ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تزہرہ کی ذات یہ پاکیزگی ہے اس خاندانے والا تبار کی اگر زہنوں کی تقدس زہنوں کے تقدس میں خلل کا خوف نہ ہوتا تو اس کو بہت واضح طور پر بتایا جاتا لیکن وضاحت میں زہنوں کے تقدس کے کم ہونے کا خیال ہے اور وہ خاندانے والا تبار کی شان کا اندازہ انسان اشاروں میں لگا لے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے ان کو مرتبے کے آتا فرمائے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے کہ دنیا کا کتنا بھی مقدس کہلانے والا انسان پیدا ہوا تو بانحال وہ نجاست لے کر کے پیدا ہوا یہ کیسا عظیم خاندانے میرے نبی کا کہ وہاں ولادت کے وقت بھی نجاست نظر نہیں آتی جہاں ولادت میں بھی نجاست نہ ہو آخر ان کی طہارت کا عالم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے ان کی طہارت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے حضرت اسمہ بنت عمیس فرماتی ہے کہ وہ میرے پاس آئے تو نجاست سے پاک تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب بچے کی بلادت ہو تو مجھے اطلاع کرنا اور جب بلادت کی اطلاع دی گئی تو حضور علیہ السلام تشریف لائے اور کان میں حضور علیہ السلام نے خود ازان پڑی فرماتی ہے کہ جب ان کو پیدائش کے بعد زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹا گیا تھا اس سرکار نے میں یہ کپڑا نکالو میرے بچے کو زرد رنگ کے کپڑے میں نہیں لپیٹنا آج کے بعد اور پھر آپ نے سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹنے کا حکم دیا اور حضور علیہ السلام نے کان میں ازان پڑی اور پھر دوسرے کان میں آپ نے تکبیر فرمائی تکبیر پڑی اقامت فرمائی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ موں میں خجود لے کر اس کو چھبا کر اپنی زبان ان کے موں میں دے اس طرح سے گھٹی دی یعنی وہی حضرت امام حسین کے باپ میں جو ہم اور آپ سنتے ہیں اور فرمایا کہ میں نے اپنی اس بیٹے کا نام حسن رکھا ہے اس لیے کہ اس بارے میں آپ نے شاید کربلا سے متعلق جو عنوان تھا اس میں سنا ہوگا کہ اللہ نے حسن اور حسین ان دونوں نام کو چھپا کے رکھا تھا حدیث میں چھپانے کے الفاظ آئے کہ چھپا کے رکھا تھا یہ چھپانے کی لذت آپ محسوس کر سکتے ہیں جس کے لیے پیار زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ چیزیں چھپا کے رکھی جاتے ہیں کہ وہ آئے گا جس سے مثال کے طور پر ملانے کے لیے سمجھانے کے لیے کریں مثال کے طور پر گھر میں مٹھائی آئے اور خوف اس بات کا ہو کہ سارے بچے لوت کھا جائیں گے جو موجود نہیں ہوتا اور اس کے لیے پیار ہوتا ہے دل میں تو دو چار ٹوپڑے سب سے چھپا کے رکھ دیے جاتے ہیں کہ وہ آئے گا تو اس کو یہ دیں گے تو یہ چھپانے سے پتا چلتا ہے کہ جو موجود ہیں ان سب میں زیادہ پیارہ وہ ہے جو غیر موجود ہیں گھر میں فل پروٹ آئے ہیں اور یہ ہے کہ سب کھا جائیں گے تو ایک دو کھا کر کوئی چھپکے سے چھپا کے رکھا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جو موجود ہیں ان سب سے زیادہ پیارہ وہ ہیں جو غیر موجود ہیں قربان جائیں کائنات سج چکی تھی کائنات بن چکی تھی رانائیہ پورے شباب پر تھی رانائیہ پورے جوبنوں پر تھی انسان تو انسان تھے نام آگئے بڑے بڑے نام آئے خوبصورت خوبصورت نام آئے حسین و جمیل نام آئے لیکن اللہ نے ہر دور میں ان دونوں ناموں کو چھپا کے رکھا تھا کیونکہ کوئی محبوب کا بھی محبوب ہے وہ زیادہ محبوب ہے جب وہ آئیں گے تو پھر ان کے لئے یہ نام ظاہر کی جائیں محبوب کا جو محبوب ہوتا ہے محبوب کا جو پھر اس کے بعد محبوب کی وجہ سے ان کی محبوبیت کا خیال کیا جاتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان ناموں کو چھپا کے رکھا تھا کسی کے خیال میں بھی نہیں آئی یہ نام مگر جب یہ زباد دنیا میں آئی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا نام حسن رکھیں تو میں نے نام حسن رکھا کتنی لذت آتی نا نام حسن میں نام حسن کی لذتی اور ہے حسن نام رکھا اور اس کے بعد ابھی نام حسن رکھا تھا کہ جنت سے ہرا کپڑا آیا ہرا لباس حضور نے تو سفید میں لپٹا تھا اور پھر ان کو ہرے لباس میں لپیٹ کیا گیا اسی وقت ان کی بھی شہادت کی اطلاع تھی گئی ان کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا زہر دیا جائے گئے اور زہر دے کر شہید کیا جائے گا پھر امام حسن کا بچپنا گزرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں مولا کائنات کی گود میں حضرت سیدہ کائنات کی گود میں آپ گوھر فرمائیں جن کی چوکھٹ پر اگر کسی بچے کو ڈال دیا جائے یہ وہ آستانے ہیں جن کی چوکھٹ پر بچوں کو ڈال دیا جائے تو بچوں کا مستقبل سمر جاتا ہے جن کی گود میں یہ پلے ہیں سیدہ کائنات کی گود بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ گود افت افت کی گود گود ولایت خاتم ولایت کی گود خاتم نبی جین کی گود یعنی کہ شیرِ بطول ہے خونِ آلی ہے لعابِ مصطفیٰ جانِ رحمت ہے یہ اس طرح ان کے اوچ اور ان کے اٹھان میں کن کن چیزوں کو قدرت میں شامل کیا ہے وہ مولاِ کائنات آج میں نے اثر کے بعد جب بابو العلم اللہ علی کا افتتہ ہو رہا تھا تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ مولاِ کائنات وہ ہیں کہ باہ کا ترجمہ کرتے رہے رات بھر اور ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ عباس کے بیٹے جو بیان ہوا وہ تھوڑا ہیں اور جو رہ گیا وہ بہت زیادہ ہیں آپ سوچیں کہ جو شاگرد لوگ تھے ان کو اتنا دیا جو خود کے بیٹے ہیں ان کو کتنا دیا جو خودتے ہیں